اسلام علیکم دوستہ میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹہ گیمنگ میں گیمنگ پیسز میں گیمنگ پیسی بلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپننٹس میں تو آپ ماری چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ ہی بیل ایکنوں کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے لبے آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمل فرمیشن جائے کو دیکھنے کو مل سکے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر دوستو دو گیمنگ پروسیسر جو ہیں ان کا کمپیرزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دونوں پروسیسر جو آپ کو گیمنگ کے اندر کیسی پرپارمنس جائے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کا اوورال کمپلیٹ کمپیرزن دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کون سا جو گیمنگ پروسیسر آپ کے لیے بیسٹ پاسیبل پرپارمنس ریشو لے کے آتا ہے اور آپ کو بیسٹ پرپارس ٹو ویلیو آفر کرتا ہے تو اس میں دوستو جو دو پروسیسر ہم نے آج سلیٹ کیا ہیں ان میں سب سے پہلے دوستو ان دو پروسیسر میں آپ کو ایک جو پروسیسر ہے انڈر کوڑ تو ڈوو ڈو ڈو ڈے اے اٹی سکھ انڈر پروسیسر دیکھیں گے مل جائے گا اور اس کا جو ہم کمپیرزن کریں گے انڈر کے کوڑ تو کوڑ پروسیسر کی اس سکھ سکھ انڈر سے یہ دونوں پروسیسر دوستو کافی کہہ لیں کے فیمس پروسیسر ہیں اور بجٹ گیمرز کے لیے ان سے چیپ پروسیسر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو کہ آپ کو گیمنگ experience جو ہیں وہ کافی اچھا پروائیڈ کر دیں گے اور آپ ان دونوں processes کو use کرتے ہوئے 1080p resolution کے ساتھ more than 60fps کی جو ratio کے ساتھ جو gaming ہے وہ آپ ان دونوں processes کو use کرتے ہوئے enjoy کر سکتے ہیں اور کافی cheap build جو ہے وہ آپ ان دونوں processes کو use کرتے ہوئے build کر سکتے ہیں اور gaming pc build کر سکتے ہیں جس کی cost almost 8 سے 10,000 ہوگی اور 8 سے 10,000 کے اندر آپ یہ gaming pc ایسا build کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو gaming کے اندر کافی اچھی performance ہے وہ provide کر دے گا تو اس میں دوستو اگر ہم جو فرسٹ پروسیسر اس کو دیکھیں انٹل کا کوٹو ڈوو جو ای ایٹی سکھ انڈر پروسیسر ہے اس کے اندر آپ کو سکس ایم بی کی کیش میموری دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو بیس فریکنسی ہے دوستو وہ آپ کو 3.3 گیگاہٹس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ دو پور اور دو تھریڈ کے ساتھ آپ کو یہ پروسیسر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس پروسیسر کو اوورپلوک کر لیں تو یہ آپ اس کو 4.2 گیگاہٹس تک اوورپلوک بھی کر سکتا ہے میکسیم جو کہ کافی اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ یہ 65 گوارٹ کی ٹی ڈی پی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 45 نانومیٹر کے پروسیسر کے ساتھ یہ پروسیسر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی انرڈی ایفیشنٹ پروسیسر ہے اور آپ کو گیمی کے اندر جو ہے پروسیسر کافی اچھی آپ کو پروائیڈ کر دے گا اور یہ LGL 775 software کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیسنٹ ایک گرافک کارڈ جو ہے پیر کر لیں تو آپ کافی اچھی جو پروسیسر ہے انٹل کے کوڈ ٹو ڈیوو ایٹی سکھ انڈر جو پروسیسر سے کافی اچھی جو پروسیسر ہے وہ آپ نکال گئے تو اس کو گیمی کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بیسٹ پاسیبل جو گرافک کارڈ ہیں دوستو جو آپ اس پروسیسر انٹل کے کوڈ ٹو ڈیوو ایٹی سکھ انڈر کے ساتھ آپ پروسیسر کے ساتھ جو ہے وہ جی پیو جو یوز کر کے تو کافی اچھی جو گیمنگ بیلڈ ہے وہ آپ اس پروسیسر کو یوز کرتے ہوئے تو بیلڈ کر سکتے ہیں اگر اس پروسیسر کے ساتھ مدر بورڈ کی بات کریں تو اس کے ساتھ الژی سیناسون فائی واسوکٹ کا جو مدر بورڈ ہے وہ آپ کو يوز کرنا پڑے گا تو اس پر اندر آپ اگر انٹل کا مدے بورڈ دیکھیں تو اس میں آپ دینے پی اینٹلی کی مفارد یا پی فارٹی فائی ویوز دیکھنے والد دluded جنابار رائی پ det hardest have جنابار رائے he اس میں گیگا بیٹ کے طرف سے جی فارٹی فائن جی فارٹی فائی مدربورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹوٹل پیکج ہوگا اگر آپ انٹر پورٹو دوو جو پروسیسر ہے ایٹی سکس انڈرڈ کے ساتھ اگر گیمنگ پیسی بیلڈ کریں تو آپ کا یہ کافی چیپ پرائس کے اندر جو گیمنگ پیسی آیا ہے آلماسٹ آٹ سے دس ہزار کے اندر جو ہے وہ بیلڈ ہو جائے گا اور کافی چی جو پروفارمنس آپ کو گیمنگ کے اندر جو ہے یہ پروسیسر پروارڈ کر دے گا اب ہم دوستو اگر اس کا کمپیرزن کریں ہم انٹر کوٹو کوارڈ کیو سکس انڈرڈ پروسیسر کے ساتھ جو کہ کوارڈکور پروسیسر ہے اور ایٹ ایم بی کی کیچ میمی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کی جو بیس فرکنسی دوستو وہ آپ کو ٹو پانٹ فور گی گارڈز کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ چار pasa اور چار ثریڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پروسیسر اور یہ ٹو پھائی اور ٹو فائی واتکی ٹو پروسیسر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے لئولے کے لئے ایٹ ایم بی کی اس میں آپ کو کیش میمیशی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم دوستو اگر اس کی تی ڈ onwards کی بات کریں تو یہ آپ کو یہ آپ کو رسکو بیرزن کرتانے کے ساتھ 90 5 وات کی تی ڈ پرسیسر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ دونوں پروسیسر دوستو کافی چیپ پروسیسر ہیں ہے اگر اسیں انٹل کے کوٹڈ ڈوہ ایٹی سیکس اگر کے پرائس کی بات کرنے تھا آپ کو کم مارک رائنی میں آرموز اسے نو سر روپےی کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اب ہم اگر انٹل کے کارٹو کوارڈ کیو سکیئی اس کو پرائس کی بات کریں تو یہ مارک رائنی کے اندر سے ہزار سر بارہ سو روپے کے اندر چیپ پرائس کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہم دوستو اگر انٹل کے core to quad q66 under processor کی بات کرنے تو اس کے ساتھ بھی آپ ڈیسنٹ گرافک کارڈ جو ہے پیئر کر کے تو کافی اچھی جو ہے گیمنگ پیسی جو ہے آپ بیلڈ کر سکتے ہیں چیپ پرائس کے اندر اور یہ بھی آپ 10 سے 11000 کے اندر جو ہے گیمنگ پیسی بیلڈ کر سکتے ہیں انٹل کے core to quad processor کو q66 under processor کو یوز کرتے ہوئے اب ہم دوستو اگر اس processor کے ساتھ گرافک کارڈ کی بات کریں تو اس گرافک اس processor کے ساتھ آپ gtx n50 ti کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں gtx 650 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں gtx 660 ti کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ gtx 1050 ti کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور یہ تمام جو میں نے گرافک کارڈ آپ کو بتایا ہے یہ اس processor کے ساتھ بلکہ ان دونوں processor کے ساتھ بوٹل نک نہیں کریں گے آپ کو کافی اچھی جو performance ہے 1080p resolution کے ساتھ جو ہے وہ more than 60 fps کی جو gaming کے جو experience ہے آپ کو یہ دونوں processor provide کرنے کی capability رکھتے ہیں اور دونوں processor کی جو خاص بات دوستو یہی ہے کہ دونوں cheap price کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان دونوں processor کو use کرتے ہوئے آپ انتہائی کم budget کے اندر ہے اپنا gaming pc build کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ medium to high setting کے اوپر 1080p resolution کے ساتھ جو ہے کافی اچھی fps ratio کے ساتھ 50 to 60 fps کی ratio کے ساتھ جو ہے gaming experience جو ہے وہ آپ ان دونوں processors کو use کرتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دونوں processor دوستو ان budget gamers کے لیے ہیں جن کا جو budget ہے انتہائی narrow ہوتا ہے ان کے پاس صرف 8 سے 10,000 روپے ہوتے ہیں اور انہوں نے gaming بھی کنی ہوتی ہے تو یہ دونوں processor ان کے لیے یہ ideal processor ہیں اور ان کے ساتھ جو میں نے آپ کو graphic card بتائیں اور plus motherboard بتائیں اور یہ دو دوستو انٹل کا 4 to quad q66 جو processor ہے اس کے ساتھ بھی lga 775 کا motherboard ہی compatible ہوگا تو اس کے ساتھ آپ intel کا p43 motherboard بھی use کرتے ہیں انٹل کا p45 motherboard بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ gigabyte کا motherboard use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ g41 g43 g45 motherboard بھی use کر سکتے ہیں اس اس اسوس کا بھی g41 جو motherboard ہے وہ بھی آپ ان دونوں processor کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور ان کے تمام جو components ہیں وہ کو market میں easily بہت اچھی process کے اندر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ انتہائی کم limited budget کے اندر رہتے ہوئے ان دونوں processor کو use کرتے ہوئے کافی اچھی جو gaming pc جو build ہے وہ آپ build کر سکتے ہیں اور ان سے کافی اچھی جو performance ہے gaming کے اندر وہ ان دونوں processors کو use کرتے ہوئے وہ آپ لے سکتے ہیں تو اب ہم دوستو ان ہم دونوں processor کے gaming benchmarks بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کو gaming کے اندر کتنے fps جو ہے وہ 1080p resolution کے ساتھ جو ہے وہ provide کرتے ہیں different games کے اندر تو یہاں پہ آپ کو more than 50 games کے جو benchmarks ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے موسیقی دوستو آج کی ویڈیو تھی ہے کہ آپ کو بسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسیقی زفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بالاکنوں کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے take care اللہ حافظ